آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے دو دن شنیوار اور ایوریوار کو بارش کی کیا استیتی بن رہی ہے جیسا موسم کا پوروہ نمان مل رہا ہے اس حساب سے کہیں کہیں بودھا بانجی کی استیتی بن سکتی ہے اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نجارہ شکروار ساتھ جنوری اور شنیوار آٹھ جنوری کی درمیانی رات بارہ بجے کہیں نجارہ ہے بارش فیلحال تو ہوتی ہوئی کہیں دکھ نہیں رہی ہے صبح سات بجے آٹھ بجے تک بھی بارش کا کوئی ایسا اندازہ نہیں ہے کہ بارش ہو یہاں پر پر لگ بگ ایک بجے کے لگ بگ دو ماں لکنا دون چھپارا کانیوارا سیونی سے اگر آپ اتر پور ہوتر اور اتر پشچپ میں جائیں گے تو یہاں بودھا باندی کی سمبھاونہیں بارش کی سمبھاونہیں ہوتی بنتی دکھ رہی ہیں ایک بجے سے تین بجے تک بھی اسٹھتی اسی طرح کی ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں شنیوار آٹھ جنوری توہزار پائیس کا نجارہ شام پانچ بجے پورے جلے میں جھما جھم بارش کی سمبھاونہیں دکھ رہی ہیں پانچ سے سات بجے تک بھی بارش کی سمبھاونہیں آٹھ بجے بھی بوندھا باندی جاری ہے اور دس بجے رات کو دھومہ بریلا گھنسور اس چیتر میں جبرجست بارش کی سمبھاونہیں ہیں شیش جگہ پر بوندھا باندی اور بارش کی سمبھاونہیں ہیں کانی والا کے اسپاس ہلکی فلکی بوندھا باندی ہو سکتی ہے یہاں بھی تیج بارش کی سمبھاونہیں بنی ہوئیں دکھ رہی ہیں ایک بجے رات تک بارش یہاں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ مانا جا سکتا ہے یہ ہم آپ کو جو نجارہ دکھا رہے ہیں شنیوار آٹھ جنوری اور رویوار نو جنوری کی درمیانی رات ایک بجے سے تین بجے تک بھی بارش ہوتی دکھ رہی ہے دھومہ سے اگر آپ جو روپی کی طرف جائیں گے تو یہاں تورت بارش کا وید بڑھ سکتا ہے صبح چار بجے کے لگ بگ دھومہ کے آس پاس چھپارہ سے بندول کے اور سیونی کے بیچ میں بہت تیج بارش صبح چار بجے کے لگ بگ ہو سکتی ہے صبح چھ بجے تک بھی بارش ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور آٹھ بجے صبح ریوار کو بارش کھلتی ہوئی دکھ رہی ہے دھومہ لکھنا دون کو چھوڑ کر دس بجے تک پھر سے بارش دکھ رہی ہے سیونی میں چھپارہ کیولاری سیونی شہر میں بندہ باندھی باقی جگہ بارش کی سمحاؤں آئیں نو تاریخ کو بھی اور دو بجے کا نجارہ لکھنا دون دھومہ جمع جمع بارش باقی جگہ گنسور میں بھی جمع جمع کیولاری سیونی کانیوالا برگاٹ کوری کواسہ یہاں بارش جو ہے وہ گلدہ باندھی ہلکی فلکی بارش ہو سکتی شام چار بجے پھر ایک بار جلے بھر میں بارش کی سمحاؤں اور سات بجے کے لگ بھر ربی بار نو جنوری کو سات بجے کے لگ بھر جلے میں بارش تھوڑی سی کھلتی ہوئی دکھ رہی ہے رات گیارہ بجے کے لگ بھرگاٹ تاریخ انگیر ہوئی ہے اس طرف پانی گل سکتا ہے اور رات بارہ بجے کے لگ بھرگ بھی وہی نجارہ رہ سکتا ہے شیش جلے کو چھوڑ کر بھرگاٹ تاریخ انگیر ہوئی ہے بارش ہو سکتی ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں معاف کیجئے کہ تاپمان کے پہلے اب ہم آپ کو بجلی کی کلکن تلکن کے بارے میں بتانا جروری سمجھ رہے ہیں یہ سکرین پر نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں شکروعار سات اور شنیوار آٹھ جنوری کی درمیانی رات بارہ بجے کے نجارہ بجلی کہیں بھی چمکتی کلکتی نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ صبح دس بجے تک نجارہ گیارہ بجے یہ ایک بجے کے لگ بگ چھپارہ لٹنان دون دھومہ یہاں کہیں کہیں بجلی کی چمک اور گلگلہ ہٹ سنائی دے سکتی ہے کانیوارہ کے آس پاس بھی سنائی دے سکتی ہے اور چار بجے کے لگ بگ شام چار بجے کے لگ بگ دھومہ میں تھوڑا سا ساودانی در اپنے کی جرورت ہے کیونکہ وہاں دھومہ کے آس پاس بجلی کی گلگلہ ہٹ بہت زیادہ تیج ہو سکتی ہے کچھ استانوں پہ اور گلگلہ ہٹ آپ کو سنائی نہیں سکتی وہی استثیتی کے اولاری کانیوارہ برگاٹ سے اگر آپ پورو کیوں اور جائیں تو وہاں پر بھی بن سکتی ویسے سمپور جلے میں آپ کو چار بجے کے لگ بگ بجلی کی گلگلہ ہٹ سنائی اور دکھائی دے سکتی اور ساٹ بجے تک یہ نجارہ بنا ہوا ہے اور آٹھ بجے کے لگ بگ چھپارہ سیونی یہاں چمک دکھائی دے سکتی ہے اور وہ پالگنجکورہی خواسہ اس چھیتر میں آپ اگر لکھنوارہ طرف بھی جائیں یا پھر برگاٹ اور عری گنگریوہ طرف جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بجلی کی گرج نہ کچھ تیج آٹھ بجے رات سے دس بجے رات تک سنائی دے سکتی اور دس بجے رات کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دس سے گیارہ بجے رات کے لگ بگ ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں دس سے گیارہ بجے رات کی کیا استثیتی ہے دس سے گیارہ بجے رات کے لگ بگ ایک بار پھر ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں رات کو دس بجے کے بعد بریلا سے اگر آپ پوروستر کی اور جائیں گے دھو ماہ بریلا یہاں پر بجلی ایک بار پھر کچھ کہر برپا سکتی ہے پوری طرح تو نہیں کہا جا سکتا ہے سمچاری جنسی آف انڈیا کے سیونی بیورو سے باہی شراب لانے کی ریپورٹ موسم بباک کے سوتوں کے حوالے سے موسم کا جو بھی پوروہ نمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کا پریاس ہو رہا رات بارہ بجے تک یہی سٹی بنی رہ سکتی ہے اب نو جنوری روی بار کا ہم آپ کو نجارہ دکھاتے ہیں نو جنوری کو رات میں لکنہ دون چھپارہ سیونی یہاں آپ کو بجلی کی چمک اور گرج سنائی دے سکتی صبح پانچ بجے تک بیچ بیچ میں آپ کو یہ سنائی دیتی رہے گی اور سات باپاس سے سات بجے کی بیچ لکنہ دون دوما سیونی چھپارہ ماف کیجئے چھپارہ یہاں تک آپ کو بیچ بیچ میں سنائی دیتی رہے گی آٹھ بجے صبح دوما اور لکنہ دون سے اتر پشتے ملتا ملسنپور کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ سنائی دے گی دیارہ بجے کے لگ بگ بھی یہی لکمو بیش اسی طرح کی استطیبنی رہ سکتی ہے دو بجے کے لگ بگ گنسور کے آس پاس بھی بجلی کی چمک بیچ بیچ میں آپ کو کہیں نہ کہیں دکھائی دے سکتی ہے اور اس کے بعد موسم لگ بگ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اب ہم آپ کو تاپمان کی بارے میں بتاتے ہیں تاپمان دو دنوں کا کس طرح کا رہ سکتا ہے اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہو نجارہ سات اور آٹھ جنوری کی مدرہ تری بارہ بجے کا نجارہ ہے تاپمان سولہ سے پندرہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ بہت زیادہ صدیقہ کہیں ایسی امید نہیں ہے اور چار بجے کے لگ بگ پندرہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان صبح چھے بجے کے لگ بگ بھی پندرہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بہت زیادہ کم نہیں ہوا ہے دن میں 11 بجے تاپمان 24 سے 25 جگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور 4 بجے دن میں تاپمان 25 سے 27 جگری سیلسیس کے بیچ 7 بجے شام کو تاپمان 20 سے 21 جگری سیلسیس کے بیچ اور 10 بجے رات میں تاپمان 17 سے 19 جگری سیلسیس کے بیچ بہت زیادہ سردی نہیں ہی محسوس ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ شنیوار سات جنوری اور رویوار آٹھ جنوری کی درمیانی رات بارہ بجے کا یہ نجارہ تاپمان سولہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ ہم آپ کو رویوار کا تاپمان کا پوروہ نمان بتاتے ہیں صبح پانچ بجے کے لگ بگ پندرہ سے سترہ آرسات بہت زیادہ سردی نہیں ہیں آپ محسوس کر پائیں گے اور دو بجے دن میں سترہ سے اٹھارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان دو بجے دن میں تاپمان انیس سے کئیس ڈگری سیلسیس کے بیچ شام آہ چھے بجے کے لگ بگ کا تاپمان سترہ سے انیس ڈگری سیلسیس کے بیچ اور یہ رات کو ہم آپ کو بارہ بجے کا تاپمان بتاتے ہیں بارہ بجے کے لگ بگ سولہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اب تاپ بہت دو دن مائی پر بارش کی سمبھا ہونا ہے سوتروں نے بتائی سمچار ایجنسی اپ انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کی ریپورٹ سمچار ایجنسی اپ انڈیا کے آڈیو بولیٹن ویڈیو اپ ڈیٹس موسم کے اپ ڈیٹ آ دی اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے گا سمچار ایجنسی اپ انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کے ریپورٹ موسم میں باقی ستروں کے حوالے سے جو انہوں نے موسم کا پورو انمان سنگلت کیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے فیلال آپ سے جائے اٹھ لینا چاہیں گے ان سے راجی رہوں گے جائے ہند